اسلام علیکم ورحمت اللہ پاسپورٹ صارفین کے لئے اچھی خبر پاسپورٹ میں تاخیر کے مسائل اب مکمل طور پر حل ڈاریکٹر جنرل آف ایمیگریشن ان پاسپورٹ نے نئی اپ ڈیٹ کا اعلان کیا ڈاریکٹر جنرل آف ایمیگریشن ان پاسپورٹ مصطفی جمال قاضی نے کہا کہ محکمہ اب روزانہ چالیس ہزار پاسپورٹ پرنٹ کر رہا ہے جو کہ پہلے بیس ہزار پاسپورٹ کے گنجائز تھی مصطفی جمال قاضی نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ محکمہ پاسپورٹ میں جدید پاسپورٹ پرنٹر کی تنصیب کامیابی سے مکمل کی گئی ہے جس کے نتیجے میں محکمہ کی پرنٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے دس نئے پرنٹر کے مطارف ہونے سے پیداواری صلاحیت دوبنی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈاریکٹر جنرل آف ایمیگریشن ان پاسپورٹ کی ترجمان نے پاسپورٹ دفاتر کے اوقات کار کے حوالے سے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے ترجمان نے واضح کیا کہ اسلامباد میں پاسپورٹ دفاتر چوبیس گھنٹے کام کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں دفتری اوقات چوبیس گھنٹے تک بڑھانے کا کوئی فیصلہ بھی تک نہیں کیا گیا ترجمان نے مزید کہا کہ ممکنہ طور پر دفاتر کو مسلسل چلانے کیلئے مختلف تجاویز کا جائزہ لے جا رہا ہے جس میں پرنٹنگ کی بہتر صلاحیتوں پر مستقبل میں خدمات کی توسیق کے منصوب شامل ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ اسلامباد سمیت تمام بڑے شہروں میں خدمات کو وسیع کیا جائے گا محفوظ دستاویز سفری آسانیوں کو بڑھائی جائے گی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس سے پھوائیت حاصل ہوں گے جس سے پاکستان کے عالمی سفری موقف کو تقویت ملتی رہے پاکستانی پاسپورٹ حکومت پاکستان اپنی شہریوں کو بن علاقوامی سفر کے لیے جاری کرتی ہے پاکستان سفارتی سرکاری اور عام پاسپورٹ پیش کرتا ہے تو فرنڈز یہ تاپاسپورٹ کے حوالے سے تذترین اپلیٹس ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں خدا حافظ